اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انٹرین بجا دیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال میان آواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان امریکہ میں موجود ہیں ان کی میٹنگ ہے کل اوبامہ سے لیکن آج بھی جو وفت ہے پاکستان کا انہوں نے اہم میٹنگ کیا جان کیری کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی جو مداخلے تھے پاکستان میں اس حوالے سے دستاویزات جو ہے اب وہ جان کیری اور ان کی ٹیم کو بھی حوالے کر دیئے اس سے پہلے یہی دستاویزات جو ہے ملیہ لودی صاحبہ نے یونائیٹڈ نیشن کے سیکنٹری جنرل بانکی مو کو ہینڈ اوور کیے تھے تو آج جو یہ بحث ہو رہی تھی کہ انڈیا کے خلاف کتنی اہم یہ ملاقات ہوگی اور کیا وہ دستاویزات ہم دینے کی جورت رکھتے تو یہ ایک اچھا عمل دیکھنے میں آئے کہ ان کی جو مداخلت ہے اس کے حوالے سے تین دستاویزات جو ہے جان کیری کے حوالے کر دیئے لیکن اس میٹنگ کی سب سے اہم بات کیا تھی سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ کام جو کہ میان آواز شریف صاحب نہیں کر سکے اپنی ہی کیبنیٹ کو ایک ساتھ نہیں کر سکے وہ آج کام سوپر پاور ملک کے جان کیری صاحب نے کر دیا کیونکہ اس میٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ چودری نصار صاحب اور خواجہ عاصف صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی ہفتے پرانی بات ہے کہ جب خواجہ عاصف صاحب نے کہا تھا کہ تین چار سال سے میرا رابطہ نہیں ہوا ہے چودری نصار صاحب سے اور چودری نصار صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے جی ایچ کیو سے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے دیفنس منسٹر کی میں ان کا محتاج نہیں ہوں لیکن آج اس میٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ جان کیری صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں وفت میں نصار صاحب اور خواجہ عاصف صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے تھے تو میرے خواہ سے صحیح کہتے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ واقعی امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے دو ایسے وزیر جو کہ ایک عرصے سے بات نہیں کر رہے تھے آج وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھارات پرگرام میں آج تفصیلا گفتگو ہوگی پیپلز پارٹی کے حوالے سے عاصف علی زداری صاحب جنوری کچھ عرصہ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور رینجرز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہا تھا کہ ہم آپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے اس لیے کہ اس وقت رینجرز نے سندھ بیلنگ کنٹرول آثورٹی پر چھاپا مارا تھا اور سندھ کے چند بیروکریٹس کو ارسٹ کیا تھا لیکن آج عاصف علی زداری صاحب نے جو ہے توپو کا رکھ کیا ہے نیاب کی طرف کیونکہ نیاب نے آج منظوری دی ہے کہ انکوائری شروع کر دی جائے چند وزراؤں کے خلاف جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ان میں سابق ایڈوکیشن منسٹر ہے پیر مظر الحق صاحب جو اس وقت بھی ایمپی ہیں پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر عرباب علمگیر صاحب اور ان کی اہلیہ آسمہ علمگیر کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا جائے اس کے بعد آج یہ سٹیٹمنٹ آیا آصف علی زداری صاحب کا جنہوں نے کہا ہے کہ نیاب نے آج ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ احتساب صرف پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگتے کہ پورے ملک میں سوائے پیپلز پارٹی کے علاوہ سب اچھا ہو رہا ہے یہ بھی انہوں نے آج کہا ہے کہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو نتائج خطرناک ہوں گے ان ایشیوز پر بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسیملی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اس کے علاوہ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کریں گے میمبر نیشنل اسیملی دکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ کا بھی شکریہ دکٹر صاحب جوائن کرنے کا اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈی آئی خان سے ہوں گے فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے اور ریحان حاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے ممبر نیشنل اسیملی متحدہ قومی مومنٹ یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ وزراء کے جو اختلاف تھے وہ تو کھل کے سامنے آگئے تھے اور یہ میڈیا نہیں لائے تھا وہ خود تھا وہ خود ہی آ کر میڈیا پہ یہ بات کرنا شروع کیے تھے لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ چودری نصار صاحب اور خواجہ عاصف صاحب اس میٹنگ میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شہزایت ہاں تک وزراء میں اختلاف کی اختلافات کی بات ہے یقین ہے جمہوری پارٹیوں میں اس طرح کے روئیے سامنے آ جاتے ہیں یہ کوئی ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن دونوں ہمارے بہت سینئر وزیر ہیں بہت سینئر لیڈرز ہیں اور وہ یقین ہے پرائم نسٹر کی کیابنٹ کا حصہ ہیں تو جب ایک بہت اہم غیر ملکی دورہ اس وقت ہو رہا ہے جو یقین ہے پاکستان اور امریکہ کے آئندہ آنے والے دنوں میں جو تعلقات ہیں اور ہمارے درمیان جو مختلف معاہدیں ہیں چاہے وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہوں یا ملک میں جاری دہشتگردی کی جنگ ہے اس کے حوالے سے ہوں تو اس میں یہ ایک بہت اہم دورہ ہے اور اس پہ آپس میں چھوٹے مٹے اختلافات یہ بہت چھوٹی بات ہے وہ ظاہر ہے پرائم نسٹر اس وقت بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ یہ کہنے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے جمہوریت میں کنسنسز ڈیولپ ہوتا ہے جمہوریت میں مذاکرات ہوتے ہیں جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ دو وزراء آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور اس پر فخر سے آکے میڈیا پر بتائیں کہ ہم تو تین چار سال سے بات نہیں کرتے نہ تو میں ان کا مہتاد ہوں جی ایچ کیوں سے ملنے سے لیکن میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے دونوں بہت سینئر وزراء ہیں اگر اس طرح پاکستان کے قومی مفاد کا تعلق ہے باعثیت وفی وزیر کے وہ اس وقت ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں دونوں انتہائی اہم شعبیں ایک وزیر دفاع ہیں دوسرے وزیر داخلہ ہیں اور ایسے تمام ایشوز پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی ہماری پاکستان کی اندرونی معاملات دہشتگردی کے خلاف جنگ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو دونوں وزیروں کے اپنے اپنے پورٹفولیو سے جڑی ہوئی ہیں لہٰذا ایک دوسری بات ہے اگر اس اہمیت کا انداز آئی ہے تو ملک کا جو مفاد ہے جو باعثیت وزیر ان کی ذمہ داری ہیں یہ اختلافات ان کی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں نہ کسی طرح کی رکاوٹ رہے ہیں اور نہ آئندہ کسی طرح کی رکاوٹ بنیں گے ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آج عاصف علی زداری صاحب نے جو نیب پر خوب تنقید کی انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے اور نیب کو چاہیے کہ وہ اپنے دفاتر کو جو ہے پیپلز پارٹی کے سیکرٹریٹ میں منتقل کر دے اب یہ مجھے بتائیں نیب کا کام ہے احتساب کرنا اگر کسی وزیر پر الزام ہے ان کے اوپر کرپشن کے الزام ہے تو نیب انکوائری تو کرے گی انکوائری کھلی ہے کوئی فیصلہ تو نہیں آگیا پھر اتنا سخت بیان کیوں آیا ہے عاصف علی زداری صاحب کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نیب کی انکوائری آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے نیب کی طرف سے جو کہ انکوائریز کر رہی ہیں اور پارٹی کے کو چیئرمن کی سٹیٹمنٹ جو ہے ابھی میں نے کنفرم نہیں لیکن ایک سٹیٹمنٹ ایر وائی پہ چل رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب سے حکومت آئی ہے اور پاکستان بھی جب سے حکومت آئی ہے پاکستان بیورس پارٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوا ہے ہمیشہ تنقید کے نشانہ اور انکوائریز بیورس پارٹی کے خلاف یہ ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی کرپٹ ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم کرشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بندے کو پکڑیں اور اس کو کہیں کہ آپ نے آپ کو پکڑے اور اپنے آپ کو بے گناہ آپ ثابت کریں ڈیفرنٹلی چارجز ہوں کرپشن جسی نے کس نے بھی کیا ہو اے بی سی جسی نے بھی کیا ہو ہم اس پارٹی کا بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی لیکن صرف یہ نہیں بہت سے اور سکینڈلز بھی ایسے ہیں جس کو ہم نے کہا ہے کہ ان کی بھی انکوائریز ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہو رہے ہیں فیصل صاحبہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کرپشن کیے تو ان کو پکڑے تو یہ کس فورم پر ڈیسائیڈ ہوگا یہ نیب نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے اور نیب نے یہ انکوائری کے تھوڈیسائیڈ کرنا ہے تو انکوائری انیشیئٹ ہونے پر اتنا غصہ کیوں ہے نیب کو نہیں ہم کوئی غصہ نہیں ہے ہم نیب صرف اپنے نیب کے چیئرمنٹ صاحب کو اور ان کے دوسرے ہم کولیگز کو کہیں گے کہ صرف کرپشن جو ہے بالکل آپ انکوائری کریں لیکن اس میں اور وزارہ بھی ہیں آج بھی کچھ وزارہ پر الزامات لگایا جا رہے ہیں چاہے وہ نندی پور ہو چاہے میٹرو ہو چاہے اور چیزوں ہو تو وہ کیا زمزم کے دولے ہوئے ان کی بھی انکوائری کریں ہم وہ بھی کبھی بھی کہتے ہیں جو پارٹی کے یہاں پر آپ کے اس فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں چاہے کسی اور جماعت کے ہیں کہ کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا کہ آپ کرپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا ہم بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا لیکن آپ کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے وزراؤں کی بھی چاہے ان کا تعلق کسی اور جماعت سے ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے ڈیفینڈلی ایک روسی بورڈ ہونی چاہے بلکل جو کریٹ ایویمنٹ ہے بلکل آپ ان کو ٹانگ دیں لیکن ایک روسی بورڈ ہونی چاہیے ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ صرف بھی پس پارٹی آپ کے خیال میں یہ نیب اپنے طور پہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہا ہے یا پیچھے سے کوئی تھپکی دے رہا ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی کوئی نشانہ بناو یہ تو چیرمین نیب بھی بتا سکیں گے چیز طرح کہ وہ ان کو کون تھپکی دے رہے ہیں آچھا ٹھیک مراد صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں آج زہداری صاحب کے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ صرف احتصاب پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے اور اس قسم کا اعتصاب ہے کہ ان کو چاہیے اپنا دفتر جو ہے پیپلز پارٹی کے سیکرٹریٹ میں کھول لے بسم اللہ الرحمن میں دیکھیں شہزار آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی کے اندر یہ مختلف چیزیں سامنے آئی اور ڈکٹر آسین کو گریفتار کیا گیا تو اس کے بعد سے ایک ریاکشن آپ نے دے گا پھر خیبر پختنخواہ کے اندر خیبر پختنخواہ حکومت نے اپنی وزیر کو پکڑا اور وہاں پہ احتساب کا عمل شروع کیا لیکن چند سوال ان کے پیبر پارٹی کی جنون ہے بلکل احتساب سب کا ہونا چاہیے چاہیے پیبر پارٹی میں ہو چاہیے پی ٹی آئی میں ہو چاہیے کسی اور پارٹی میں ہو کسی بھی جمعات سے ان کا تعلق ہو احتساب سب کا ہونا چاہیے کیونکہ کرپشن پاکستان کیلئے ایک ناسور ہے لیکن آج زرداری صاحب نے حوالی بھی دیئے کہ عزار خان کیس پڑا ہوا ہے اس سال دار صاحب خود اپیڈیویٹ لگ کے سائن کر کے دیتے ہیں کہ میں اس وقت کے پرائم منیسٹر کیلئے منی لانڈن کرتا تھا ایڈیٹر جنرلہ پاکستان کی ایک اپتی جو کچھ دن پہلی کی ریپورٹ آپ کے سامنے 980 بلین سیپ وارٹرین پارن منیسٹری میں آپ کی خرد برد ہو گئی اس کے علاوہ آپ کی نندی پور پور پرچیکٹ میں باقی ساری چیزیں سامنے آئی ہے تو ایک سوال تو اٹھ رہا ہے کہ کیوں پنجاب کے اندر ہم اگر احتساب کا دائرہ کار پہلانا چاہتے ہیں تو پھر پنجاب اس سے مستثنہ کیوں ہے کسی بھی جماعت کو کسی بھی صوبے کو کسی بھی کرپٹ انسر کو چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو اس کو مستثنہ بلکل نہیں کل یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جب کرپشن کو پکڑنے کی باری آتی ہے تو تمام جو فورسز ہیں جو کرپٹ ایلیمنٹ سے وہ اکھٹا ہو جاتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستثنہ نہیں ہونا چاہیے ان کا بھی احتساب جو میں نے حوالی دیئے کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے احتساب کون کرے گا نیپ کرے گا لیکن جب تک آپ کا نیپ انڈیپنڈنٹ نہیں ہوگا یہ احتساب ممکن نہیں لیکن ایک چیز آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہم نے احتساب کا غص کیا پاکستان کے اندر چاہے وہ ٹیرر فرنڈنگ کے حوالے سے ہو چاہے کسی اور حوالے سے ہو لیکن جب سندھ میں کرپشن کے خاتمے کا یا احتساب کا غص کیا ہوتا ہے تو ایک شور آپ سنتے ہو جب ہم نے پنجاب کے حوالے سے بات کی تو آپ نے دیکھا کہ انٹیریر منیسٹر خود پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ آپ پنجاب میں کیوں دعوت دے رہے ہیں اس سب کو لیکن احتساب تو آپ نے کرنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے موجودہ وزیر ہو چاہے سابقہ وزیر ہو چاہے کسی کی اوپر بھی کرپشن کا احتساب ہو یہ دو مختلف بات ہیں میں کسی اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں جب تیریکن صاحب کی چیئرمند عمران خان صاحب نے پنجاب کے اندر بھی کرپشن کے خلاف کاروائیوں کو کہا اور اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں نہیں وہ نیشل ایشن پران کا حصہ ہے اسی کی متعلق سے کہا تھا کوئی غیر جمہوری غیر آئینی مطالبہ نہیں ہوا تھا لہٰذا ہم یہ سمتنے کہ آج کل جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ میں نے نندیپور پور پراجیکٹ کا کہا کیوں نہیں ہو رہا اس پر ٹھیک ہے وہ تو مجھے پتہ ہے کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں پنجاب کے ان وزراؤں پہ یا پی ایم ایلین کے وزراؤں پہ کیوں نہیں ایکشن ہو رہا ابھی آپ کے نیب نے جو سپریم کورٹ میں ایک سو پچاس افراد کی جو لیشت دے دی ہے اس میں بارہ جو ہے اس وقت آپ کے وزراؤں پنجاب اور پرائم منیسٹر کی ہے یہ نام سامنے آ رہے ہیں تو کون کر رہے ہیں جب تک آپ کے نیب تو نیب انڈیپنڈنٹ ہوگا انڈیپنڈنٹ نہیں مطلب حکومت کا اثر ہے اس لیے جو پی ایم ایلین نے حکومت کا اثر ہوگا نہیں نہیں کہہ رہا کہ ہے میں کہہ رہا کہ ہوگا جو آپ نے بارہ افراد کی جو لیشت سپریم کورٹ میں ایک سو پچاس افراد کی آپ نے دیئے اس میں سبارہ جو ہے اس وقت کے پرائم منیسٹر اور وزراؤں پنجاب بھی ہے لیکن انڈیپنڈنٹ نہیں ہوگا انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے ریحان حاشمی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی آپ نے بات سن لیا جداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف صرف ایکشن ہو رہا ہے یہ بلکل ویسی بات ہے جیسے کراچی میں آپ کہتے ہیں کہ آپریشن صرف ایمکیم کے خلاف اب رہ گیا ہے اور کسی ایلمنٹ کے خلاف نہیں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شہزاد کرپشن اتنا ڈیپ روٹڈ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ اس کے خلاف ایکشن تو ہونا چاہیے اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے اس پہ تو تمام پولٹیکل پارٹیز متفق ہیں مگر یہ تشویش کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑی پولٹیکل پارٹی یا کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ ڈسٹرمنیشن ہو رہی ہے تو یہ تاثر الارمینگ ہے خاص کر کے جب کوئی پولٹیکل پارٹی قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا کلیم ہے فالس کلیم ہے مگر اگر یہ کلیم آ رہا ہے یہ تاثر آ رہا ہے تو اداروں کو چاہیے کہ اپنی کریڈیبلیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پولیسیز کو ریویو کریں یقیناً متحدہ قومی مومنٹ کی ریزرویشن رہی لیکن متحدہ قومی مومنٹ آپریشن کی کے لیے حمایت بھی کی آپریشن آغاز کرنے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کے پاس بھی گئی اس کی وجوہات یہ تھی کہ یہاں پر جب ٹارگٹ کلنگ اس حد تک چلی گئی تھی کہ جس میں وکٹمز کی جی مجورٹی تھی وہ امکم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی اور جب سندھ گورنمنٹ ناکام ہوئی ریان صاحب جب یہ آپ لوگوں نے کہا کہ یہ آپریشن ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی نے کہا ایسا نہیں ہے ایک روس دی بورڈ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی بہت سا دفعہ کہ یہ کہہ چکی ہے پی ایم ایل این وفا کی حکم ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ ایک روس دی بورڈ ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ کوئی چیز میں سپورٹ نہیں کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے آج جو شکایت کی کہ نیپ صرف ہمارے خلاف سرگرہ میں یہ ان کی شکایت درست ہے دیکھیں ہم حق پرست کہلاتے اس لیے ہیں کہ چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اگر ہمارے دوستوں نے آواز بلند نہیں کی جہاں پر ہیومن رائٹس کے ایشو آ رہے تھے جہاں پر ایسا تاثر مل رہا تھا کہ ایم کیم کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ ہمارے دوستوں کا فیل ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پالیسی کو ریویو کریں دیکھیں کہ ان سے کیا کتاہی رہ گئی ہے مگر ایک اسٹانس تو ہمارا کلیر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے جو غلازت گند پاکستان میں ہے اس کو ختم ہونا چاہیے مگر ساتھ میں یہ ریزرویشن بھی ہے کہ تاثر کہیں سے بھی نہ آئے یہ واضح نہ ہو کہ جناب کسی ایک پولٹیکل پارٹی یہ خلاف ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے ایک ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے کیونکہ ان کے موزراؤں کے خلاف یہ کیسز یہ تاثر کریٹ بھی کر سکتی ہے آپ کے خیال میں یہ تاثر غلط ہے یا صحیح ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اعتصاب کا دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو ہونا چاہیے تھا نیشنل لیول پہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پروینشنل ایکشن پلان بن کے رہ گیا ہے اور وہ ایک پروینس کی طرف مرکوز ہو گیا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ نیشنل ایکشن پلان ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کرتا ہے یہ تھوڑی سی مختلف بات ہے ریان عشبی صاحب یہ میرے خیال سے جو کرپشن آسمہ عالم گیر کے خلاف ہے یا ایڈوکیشن منسٹر پیر مزر اراب کے خلاف ہے یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں یہ کرپشن ہے یہ احتساب ہے جو کہ نیب نے کرنا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے یہ ایک دوسری کہانی ہے دیکھیں نیب متحرک اگر بلفرز کسی ایک سپیسیفک پروینس میں ہوا ہے تو وہ پروینس ویسے ہی عطاب کا شکار ہے پہلے دہشتگردوں کی دہشتگردی سے بچنے کی کوشش کرتا رہا وہ پروینس اور وہاں پر پینیٹریشن ہوتی رہی دہشتگردوں کی وہاں پر گورنمنٹ جو تھی پروینشل گورنمنٹ وہ ناکام ہوئی کنٹرول کرنے میں پولیٹسائز کیا خطہ نظر اس کے کہ اس کے نقصانات بھی اس کے لوکلز کو ہوئے وہاں پر رہنے والے کو ہوئے اگر پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے تو حکومت وقت کو چاہیے فریڈل گورنمنٹ کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ اس کلیم کو ویریفائی کریں کہیں دھیر نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کے وہ اس کو ویریفائی کریں کہ ایسا ہو یا نہیں ہو رہا ہے احتساب صرف ہمارے خلاف ہو رہا ہے میں یہ نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کی تو تاثر دینے چاہتی ہے وہ غلط ہے لیکن باقیوں کا بھی ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے وہ بھی اکیپی کیمیں ہو رہے ہیں اور پھر ایک کتالو سین سے ایک اکیپی کیسے ہیں آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں نیاب کو یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف احتساب ہی نہیں کا ہونا چاہیے ہمارے کسی وزراء کا نہیں ہونا چاہیے نندیپور کیس بھی ہے اور بہت سارے ایسے کیسے سے جن کا حوالہ اس پروگرام میں دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے شروع سے بریک کے بعد ڈاکٹر تاریک فضل چودری صاحب تمام پینلیسٹ کی آپ نے بات سن لی پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے احتساب ہمارا بھی کریں لیکن تمام سیاستدانوں کا اور تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور ایسا لگتا ہے کہ نندیپور پروجیکٹ ہو گیا سولر پاور پروجیکٹ ہو گیا یا ساگدار صاحب کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کا ذکر نہیں آرہا نیاب میں کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں شہزاد میں پاکستان بیویسٹ پارٹی کے اس موقف سے اس حدق اتفاق کرتا ہوں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے ایباب بورڈ ہونا چاہیے بغیر کسی امتیاز کی ہونا چاہیے اور جو انصاف کے تمام تر تقاضی ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے بلکہ میں ان کا جو موقف ہے اس سے ایک ادھم آگے جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تمام سیاستدانوں کا نہیں تمام اداروں کا ہونا چاہیے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو ہولی کاؤز سمجھتے ہیں جو انٹیچبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب کا ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ تمام ادارے جیسے آپ سمجھیں جو ڈیشری بھی ہو اس میں پھر آرمی بھی ہو سب کا ہونا چاہیے بلکل پاکستان کا جو قوم کا پیسہ ہے اس سے یہ ادارے چل رہے ہیں یہ کوئی بھی ادارہ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں چل رہا تو اس لیے ادھم تمام اداروں کا ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے خوک نہیں رہا یہ ان کا سوال ہے نہیں میں اس کے ساتھ میرا ایک اور نکتہ اچھا ہر ادارے کا اپنا ایک سسٹم ہے سیاستدانوں کا اتصاب کا اپنا ایک سسٹم ہے عدلیہ کا اپنا ایک سسٹم ہے فوج کے اندر اتصاب کا اپنا ایک سسٹم ہے اور میں آپ کو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا کہ فوج کے اندر جو انٹرنل سسٹم ہوتا ہے اتصاب کا یا اکاؤنٹیبلیٹی کا میرا خیرہ وہ کسی بھی ادارے میں نہیں ہے ہم کیا تو دیتے ہیں یقینہ اور بہت سارے ایسے کیسے سامنے آئے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میڈیا پر کرتے ہوئے ہمیں کوئی گھبرات ہے یا ہم اس بات کو کر نہیں سکتے بلکل ہونا چاہیے لیکن ان کی اپنے اندر ایک انٹرنل میکنزم موجود ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں جن کا اتصاب نیب نے کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے لیے بطور پارٹی صرف ہمیں نشانہ بنائے جا رہے یہ شکوہ ہے ان کا اگر ہو رہا ہے تو کیوں ایسا ہو رہا ہے پہلے تو میں نے ان کے موقف سے اتفاق کیا پھر میں نے یہ کہا کہ میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ تمام اداروں کا ہونا چاہیے اب میں آتا ہوں ان کے موقف کی طرف دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے ایک چور کہیں پکڑا جائے میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں ایک چور کہیں پکڑا جائے وہ بجائے اپنی صفائی دینے کے بجائے یہ کہنے کے کہ میں چور نہیں ہوں اور یہ یہ ثبوت ہے کہ میں اس جو میرے اوپر الزام ہے میں اس میں ملوث نہیں ہوں وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب دس چور فلان فلان جگہ ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا مطلب یہ ایک عجیب سے دلیل بن گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں اس وقت حکومت ہے سندھ حکومت کی کارکردگی سندھ حکومت میں بے ذابت کیا سندھ حکومت کے کرپشن کے شرچے وزریعالہ سندھ کے جو چیزیں ٹی وی کے اوپر سامنے آتی رہتی ہیں اس سے پہلے پانچ سالہ دور میں جو حکومت میں رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے وزراء کی کہانیاں وہ بھی میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز کے اوپر سو موٹو ایکشن رہا تاریخ صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہیں تو تاریخ صاحب مجھے پھر وہ بھی نام بتا دے ان کی تسلیق کے لئے پیپلز پارٹی کی تسلیق کے لئے کہ آپ کے کن لوگوں کے خلاف اعتصاب کا آغاز ہوا ہے پی ٹی آئے کے کن لوگوں کے خلاف اعتصاب کا آغاز ہوا ہے یا کسی اور جماعت کی مثال دے دے تاکہ میں ان سے پوچھ لوں پھر یہ دیکھیں میں یہ کہوں گا جی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کسی نے کو غلطی کی ہے اسلامباد میں دو ایمین ایز کی سیچیں ہیں ایک سے میں ہوں ایک سے حسد عمر صاحب ہیں اگر مثال دیتا ہوں حسد عمر شریف آدمی ہے لیکن اگر اس کے خلاف نیپ تقیقات کر رہی ہو ایف ایہ کر رہی ہو اور وہ اس کا جواب یہ دے کہ میرے خلاف ہو رہی ہیں ڈاکتارے کے خلاف اگر آپ کے خلاف کوئی چیز ہے تو ہو رہی ہے ڈاکتارے کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے تو ہو رہی ہے اور میرے خلاف ہو رہی ہے کہ رہے پھر نندی پور پہ کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں نندی پور کی اوپر ضرور ہو ہم نے کوئی رکا ہوا ہے یہ ادارے کیا کوئی وفاق کے مطاعت ہیں یا ہمارے تابعی ادارے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے میں نے فوج کی مثال دی کہ ان کے اندر خود اعتصابی کا عمل موجود ہے وہ اپنے اندر خود بھی ایک انٹرنل ان کا ایک سسٹم موجود ہے نندی پور کی جو بات ہے ہم نے اپنے طور پر ہم اس کا ایک انڈیپنڈنٹ بینل کمانی ادارے سے اس کا آڈٹ ریپورٹ بن رہی ہے اس کا اندر کیا خامیہ رہی ہیں کسی جگہ پہ بے ضابط کی ہے کسی کی میل آف آئی ڈی ہے کوئی کرپشن ہے وہ ریپورٹ آئے گی پوری قوم کے سامنے نشر کریں گے فیصل صاحب تارک صاحب کی دلیل آپ نے سن لی ہے وہ کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی اگر آپ کے کچھ لوگوں کے اوپر چوری کا جانا ان کو پکڑا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑیں ان کے بھی داستے ہیں ان کو بھی پکڑے ہیں یہ فیصل کریم گنڈی بھی تو پیبلز پارٹی سے ہے نا ان کے خلاف کیوں نہیں نیاب کی تقیقات ہو رہی ڈپٹی سپیکر رہے ہیں بڑے اختیرات کے مالک رہے ہیں اف آئین کے پیشے کیوں نہیں پڑا ہوا اگر کچھ لوگوں نے پیبلز پارٹی کی ہیں اور ان کے خلاف تقیقات ہو رہی ہیں تو آپ ان کو صرف یہ کہہ پہلی بات تو میں یہ پہلی بات تو میں یہ کلے کرلوں کیونکہ پاکستان پیبلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے اور کسی اور صوبے والوں نے بھی کی ہے اور ان کو بھی پکڑا جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایکروس ڈی بورڈ تمام پولٹیکل پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ہر پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پیبلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہیں کوئی سارے لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے اور سارے لوگ خراب بھی نہیں ہو سکتے ہوں گے ڈیفنٹلی لیکن ایکروس ڈی بورڈ میں صرف ایک مزال چلو نندی پور پہ آپ نے بہت ایک انٹرنیشنل کمیشن بٹھا دیا اور ڈیفنٹلی ان میں سزا صرف سرکاری افسروں کو ملے گی صرف سزاوں کو نہیں ملے گی صرف فرق یہ ہے کہ اگر کسی پیبلز پارٹی کے اس میں ہوگا تو سیاسیوں کو ملے گی مسلم لیگ کا ہوگا تو افسروں کو اندر کیا جائے گا لیکن ایک اور چیز ہے کہ میرے بڑے محترم ہیں میرے بھائی ہیں عابض شہلی صاحب میرے کولیگ رہے ہیں ان کے وارد محترم صاحب جو کہ بڑے ایک سینئر پولیٹیشن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رانہ سنولہ صاحب جو بیس لوگوں قاتل ہے آیا پنجاب پولیس نے بھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے کوئی بیانات ریکارڈ کی ہیں یا رانہ سنولہ کو انہوں نے انٹرورگیٹ کی ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے اور یہ کریں الزام ہے نا مجھ پہ اگر الزام لگتا ہے مجھے پکڑتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ غلط ہیں تو ان پہ بھی الزام تو لگا ہوا ہے نا پکڑنے در ان کو پروف تو کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک بڑے سینئر پولیٹیشن کہہ رہے ہیں دوسری بات میرے بھائی بھٹے ہوئے ہیں پی ٹائی کے ہمارے دوست ہیں ان کو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکی پی میں جو اعتصاب کا عمل ہے ادھر پکڑتے ہیں ادھر ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے کل انہوں سے تارہ آیاز ایک خاتون مجھر رہی ہیں مطلب ہے مرد نہیں ملے خاتونی اوپر کیس بنا لیا ہے اس کو کل ہائی کورٹ نہیں کر دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا آفتاب شہفاؤ صاحب ہمارے سینئر پولیٹیشن ہیں اور جس طریقے سے اگر آپ ان کے کلپس نکالیں اور دکھائیں جس طریقے سے وہ ان کو پکارتے تھے آج انہی لوگوں کو آپ نے قابیدے میں دوبارہ لے لیا لیکن فیصل صاحب مجھے ایک بات بتایا فیصل صاحب اگر ان کے منیسٹر صاحب میں یہ پوچھ رہتا ہوں مراد سعید سے میں پوچھ رہتا ہوں اس بات پر لیکن میری بات کے جواب دیا اگر زلداری صاحب ملیسٹر اسٹیابیشمنٹ کے حوالے سے آیا وہ دو منیسٹر تھے جن پر آپ کے چارجز تھے کہ وہ کرپ تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ نے دوبارہ آج ہمارے صوبہ واحد مطلب ہے کہ نیا پاکستان ہے جس میں تین سینئر وزیر ہیں ہمارے سیکندر شہر پاکستان سینئر وزیر ہیں جماعت اسلامی کے سینئر وزیر ہیں اور ہمارے شہرام ترقی تین سینئر وزیر ایک صوبہ میں موجود ہیں یہ بھی ایک نیا پاکستان کی ایک نیا آغاز ہے دیکھیں میں کنڈیٹی نہیں کرتا لیکن اگر آپ نے ایک بندے میں سینئر کے جواب لے لیتا ہوں لیکن فیصل صاحب مجھے یہ بتا ہے کہ رینجز پہ پہلے آپ کی تنقید کی فوج کا تنقید تھی میں پوچھ لیتا ہوں لیکن میری سوال کا جواب دیا آپ کہتے ہیں کہ رزیزداری صاحب نے یہ تنقید کی رینجز پہ فوج پہ کہ ہم اینڈ سے اینڈ بجا دے گے آپ کا منڈیٹ نہیں آپ کا اختیار نہیں اگر اس بات کو ٹھیک مان لی جائے لیکن نیپ کا تو منڈیٹ ہے اب ہر دفعہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کے لوگوں کے اوپر کوئی انکوائری ہو کہ نہیں ہمارے خلاف یہ کرو گے تو بڑے سنگین نتائج ہوں گے نیپ کا کام ہے وہ کام کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی اسی انہی نیپ کے دور میں ہمارے صدر صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی گیارہ سال جیل کاٹی ہے ہمارے وزیراعظم پانچ سال گئے ہیں جیلوں میں اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں آپ آج مجھے پکڑتے ہیں ثابت نہیں ہوتا مہینے بعد زمان ہو جاتی ہے ہمارے صابق صبائی وزیراعظم کو پکڑا گیا ان کی ایکورڈ نے زمان کر لی ہے آپ ان کا اتنا میڈ رائٹرائل کر لیتے ہیں پکڑ کے اس کے بعد آپ مہینے بعد کہتے ہیں کہ دو مہینے بعد جی کچھ ہم ان کی زمان کر دیتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو آپ جو ان کی جو کردار کشی کرتے ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا آپ پورے پاکی صاحب میں ایک بڑنا بھی کر لیتے ہیں ثابت پوچھ نہیں ہوتا اس کا ازالہ کون کرے گا میں پھر وہ پوچھ دیتا ہوں مرانسی صاحب یہ بتا دیئے کیوں آپ لوگ اعتصاب کی بات کرتے رہتے لیکن جس پارٹی کے وزیر کو آپ نے نکالا یہ کہہ کے کہ یہ کرپشن میں اسی پارٹی کو آپ نے مفادات کے لیے آپ اسے کٹا کر رہے ہیں دیکھیں قومی وطن پارٹی کے ساتھ تحریک انصاب کا اتحاد کیوں ختم ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو وزیروں کے اوپر الزام لگے تحریک انصاب نے کہا کہ ان کو فارغ کر دیں ہمارے اتحاد قائم ہو سکتا ہے ان کو فارغ نہیں کریں گے ہمارے اتحاد قائم نہیں ہو سکتا لیکن آج جب وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تو وہ دو وزیر اس اتحاد کا عصہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں لیتے پہلے تیار نہیں تھے اب تیارے لحاظ ہم نے اتحاد کر لیا اب آج بڑھتے ہیں لیکن تحریک انصاب جب اپنی ایک وزیر کو پکڑتی ہے تو بڑی واوا ہو جاتی ہے کہ وہ تحریک انصاب نے ازاد احتیساب کمیشن بنا دیا احتیساب ہو رہے سب کا لیکن اگر این پی کی کسی خاتون کا نام آ گیا اس میں کسی پیپر پارٹی کی سابق وزیر کا نام آ گیا تو بڑا شہر ہو جاتا ہے اس طرح شہزاد ہمارے احتیساب کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا آپ نے ابھی بات کی کہ چلو وہ تو رینجرز کی بات تھی آج تو نیپ کر رہی ہے نا لیکن رینجر کے پاس کیا آپ نے اشتر ایکشن پیان بھی جب سائن کر رہے تھے ایک منٹ شہزاد جب سائن کر رہے تھے تو کیا آپ نے ان کو اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ یہ ایک کاروائیہ کر سکتے ہیں آپ نے خود اختیار دے دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ڈاکٹر آسیم گریفتار ہوتا ہے ایک شور ایک شرابہ پھر تنقید برای تنقید پھر سب پارٹیوں کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک پکڑ رہے تو دوسری کا ایک پکڑ رہے اگر دوسری کے پاس ایک نہ ہوا تو نمبر گیم تو پورا نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ خود بات تسلیم کر رہے ہیں کہ قومی وطن پارٹی ہم نہیں کہہ پکڑے جن کو ہم نے ثبوت بھی دیئے جن کو ہم نے ثبوت بھی دیئے کہ یہ کرپٹ منیسٹر آپ کے لئے پھر بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو بچایا انہوں نے کہا اتحاد چھوڑ دیں گے لیکن اپنے لوگوں کے اوپر نہیں ہے آپ میری بات سمجھے نہیں ہم نے کہا کہ دو کے اوپر الزام تھے الزام لگے تحریک انصاف نے کہا کہ یہ جو عوام ہے ان میں ان کے مقبولیت اور ساکھ اچھی لگے وہ دو منسٹر کہا ہے آج ہم نے منسٹر کیا ہے سکندر شیرپاو آگیا ہے مجھے پتا نہیں اتحاد کیا ہے میں نے ارز کیا کیا ہم نے اتحاد توڑا یہ تحریک انصاف کو آپ اس کا کریڈٹ دے دیں لیکن جن کے اوپر کرپشن کی الزامات لگے جنہوں نے کرپشن کی وہ سلاکھوں کی پیچھے ہیں سوال یہ کہ ان دونوں سے اتحاد تو ٹوڑ گیا اتحاد بھی گیا آپ میری بات کمٹیر سن لیں کیونکہ وہاں پیسر بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام میں ان کی ساکھ اچھی نہیں تھی ان کی جو شورت تھی ان کو فارض کر دیا ہم نے ہم نے کہا کہ اتحاد اتحاد کمیشن بیٹھا ہوا ہے وہ جا کے اتحاد کر دے یہ یہاں پہ اس طرح نہیں ہو رہا یہاں پہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ ہم لیس دیں گے ہم اس طرح یہاں پہ لیس دیں گے تو ان کا اتحاد ہوگا نہیں ہماری اپنی وزیر کو پکڑا جا رہا ہے ہماری اپنے 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 والی صاحب کو پکڑا گیا وہاں پہ ہماری وزیر صلاح ہو کے پیچھے ہے لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کے احتساب شروع ہو جاتے تو آپ کیوں کہ آپ اس طرح تیس تیس آوازیں اور دھم کے دینے شروع کر رہے تھے احتساب سب کا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کا ناسور ہے مجھے ایک بریک لینا ہے اس بریک کے مدے آپ کے ساتھیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین رہان آشمی صاحب آپ کی پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک معایدہ ہوا گریونسز کمیٹی بنائی گئی اور ان کے جو میمران ہیں اس میں آپ کے سینٹر فروغ نسیم صاحب کو بھی رکھا گیا لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی جو آپ کی طرف سے پریس کانفرنس تھی اس میں اس چیز کی شکایت کی گئی کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے خاص طور پر لوکل باڈیز کے جو امیدوار ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس میٹنگ کے بعد بھی گریونسز کمیٹی نے ٹھیک ابھی کام کرنا نہیں شروع کیا لیکن ایفیکٹیونس نظر نہیں آ رہی ہے کیا اس کی دیکھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فیڈل گورنمنٹ گریونس کمیٹی کو بنانے میں سنجیدگی سے اگر اس کو بنایا ہے واقعی طور پر اور جو اس کے نیگٹیوٹی کریٹ ہو رہی تھی اس کو اگر زائل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کو فوری طور پر ہونا چاہیے حالانکہ ابھی ایس پر دہ کونسٹیوشن آف گریونس کمیٹی وہ ابھی فعل کردار تو ادا نہیں کر پا رہی ہے نہ ہی شروع کیا انہوں نے کام کرنا مگر یہ ہمارا جمہوری آئینی ہفتہ کہ جو چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا گیا ہے اور بے گناہ ہیں اور ہم اس کے بارے میں مستند انفرمیشن دے رہے ہیں تو وہ ہمارا جمہوری حق تک ہے ہم پریس کانفرنس کر کے آگاہ کریں حکومت وقت کو اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی آگاہ کریں تو ہم نے وہ کیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں اس میں تو پھر بات لگ جائے گا الیکشن تو پھر اس سے پہلے ہو جائیں گا اگر وہ نوے دن کا ٹائم لگاتے ہیں اس کے بعد تو پھر کیا کریں گے اور اس کے علاوہ کیا آپشن ہے پھر وہ فاق سے رابطہ کریں گے یا کوئی اور بھی آپ کے پاس آپشن موجود رہے گا دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو بہت پر امید ہوں کہ جہاں پر احتساب کی بات کی انہوں نے کیونکہ ابھی کنڈی صاحب نے کسکرہ کیا کہ میڈیا ٹرائل ہونا نامناسب ہے اور اس طرح کٹھیرے میں لاکے ڈی فیم کر کے کردار کشی کرنا تو کاش کہ یہ ایمکی ایم کی جو کردار کشی کی جاتی رہی ہے جس کو میڈیا ٹرائل کا نام دیا گیا جس وہ ثابت نہیں ہوا ہے جس کو شکوک اور شبہات کی بنیاد کو اٹھائے گیا اور ایسے بہودہ بہودہ اعترامات لگائے گئے کہ پاکستانی میری بات مکمل جائے تو میڈیا ٹرائل میڈی صاحب نے بلکل درست کہا کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے مگر ایم کیوں میں یہ تمام چیزیں سہتی آ رہی ہے پھر ہم تمام ثبوت اور شواہد کے ساتھ حکومت وقت کو دیکھا کرے اگر کوئی اریسٹ ہوگا اگر کسی پہ انکوائری شروع ہوگی وہ ہائی پروفائل ہوگا تو اس میں بات تو ہوگی میڈیا نے یہ نہیں کہا کسی کو فلاں کو جا کے پکڑو خبر بنتی ہے خبر ڈسکس ہوگی آپ کے اگر نائن زیرو پہ چھاپا پڑتا ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ خبر ہیں وہ ڈسکس ہوگی اس میں میڈیا ٹرائل کی کیا بات ہے چلیں ایک بات بتائیے مجھے شہدہ صاحب کیا میڈیا میں صحافی نہیں ہوں لیکن میں صحافیوں کی قدر کرتا ہوں میں جانتا ہوں صحافی جس طرح جان جو کھو میں ڈال کے کام کر رہے ہیں مگر مجھے ایک چیز بتائیے چند ایک کو چھوڑ کے لیکن کچھ جگہوں پہ ہوا کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ نائن زیرو پہ جو چھاپا پڑا ہے وہ پانچ افراد کیلئے پڑا تھا تو میرے میڈیا کے بھائیوں نے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ پانچ لوگوں کے لئے اگر چھاپا پڑا تھا تو ایک سو بیس لوگوں کو کیوں ایرسٹ کیا گیا اور ایک سو بیس میں سے ایک سو دس کے لگ بھگ لوگوں کو کیوں نوے دن کی ریمانٹ پر رکھا گیا اگر وہ انٹیلینز بیس تھا تو لب کو شائع کرنا ضروری ہے میں آپ سے شکوا نہیں کر رہا اور میں اس بات کا اظہار ضرور کر رہا ہوں کہ میڈیا سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے تمام چیزوں کو میرٹ کی بنیاد پر دیکھے گا قطع نظر اس کے کنڈی صاحب آپ دیکھیں اس وقت جو عوام کی بھی ایک سینس ہے کنڈی صاحب وہ یہ ہے کہ اعتصاب ہونا چاہیے ان کو بڑا لوٹا گیا ہے صرف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صرف سیاستانوں میں بہت سارے ایلیمنٹ جیسے ہیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن جب بھی اعتصاب ہوگا اگر ایسے آپ کی لیڈرشپ بیانات دے گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے فلانا کیا تو نتائج خطرناک ہوں گے اس سے آپ ہی کی پوپلارٹی میں کمی آتی ہے اس سے تنقید آپ ہی کی پارٹی پر زیادہ بنتی ہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی پر تنقید کر رہے ہیں یا ہم ایسی کوئی ہم شور شراب اگر ہم اسی بھی نہیں کہہ رہے ہیں میں پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی کر ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن میں نے صرف جو اپنے پچھلے اس کے میں تھوڑا ساتھ آگے ہو میں کہہ دیکھیں آپ ایک بندے کی جیسے بات ہوئی کردارکشی کرتے ہیں کل وہ زمان پہ رہا ہو جاتے اس کی زمان ہو جاتے اور وہ فری ہو جاتے اور اس پہ کوئی الزامات صاحبی نہیں ہوتے تو اس کی ریمیڈی کیا ہے ابھی تک تاریخ میں کبھی یہ بتایا گیا ہے میں تو تاریخ میں ابھی تک نہیں پڑا کہ کسی نے اس سے معافی مانگی ہو کہ آپ کی یہ کردارکشی ایک مہینہ دو مہینے چھے مہینے سال ہم نے کی ہے ہم اس پہ معافی مانگی دیں آپ بہت وہاں پہ بدنام ہوئے وہ معاشرے میں رہنے کابل نہیں رہتا ہر جگہ جاتے اس کی پر الزامات دیتے ہیں آپ کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں لیکن صرف ایدہ صاحب سیاستدانوں کا ہوتا ہے شام چھے بجے سے رات گیارہ بجے تک کورس میں لیکن کوئی بھی اور ہی دارہ سیاستدانوں کا بھی نہیں صرف بھی بس پارٹی کا ہوتا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں گر بھی بس پارٹی میں نے پہلے کہا کہ اگر کرپٹ ہیں بلکل پکڑیں لیکن ایک روس تی بورڈ کریں ایک روس تی بورڈ کا جیسے بھی بھائی ملاسید نہیں بتا سکے جن دو منسٹروں پر آپ نے الزامات لگا ہے جن دو منسٹروں پر آپ نے الزامات لگا ہے شیرپاو صاحب کے وہ کدھر ہیں بھی کدھر ہیں ان کا منسٹرز کا بتا دیا اعتصاب کیوں نہیں وہاں ان کا دیکھیں الزامات کس طرح تھے میں نے کہا کہ ان کے عوام شورت جو تھی وہ اچھی نہیں تھی ہم نے ان کو ہٹا دیا کہ ان کے بارے میں سابقہ دور میں ان کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اعتصاب کمیشن ہمارا آزاد ہے تو اس کو اعتصاب میں پکڑا کیوں نہیں اس کی انٹرولیشن کیوں نہیں کرتا بلکل ان کے اوپر کنڈی صاحب میں بات کر رہا ہوں مجھے بولنے دے دیکھیں تو ان کے اوپر ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح کہ آپ نے دیکھیں اعتصاب کمیشن ہمارا بلکل آزاد ہے جو آپ نے حضیر کو پکڑ سکتا ہے کسی اور کے اعتصاب کیوں نہیں کر سکتا لیکن جب ہم کسی اور کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر آپ ہاتھ ڈال رہے ہو کہ میں کہتے ہیں پیپر پارٹی کے اوپر آپ ہاتھ ڈال رہے ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ عورت کی بات کس نے کی ہے یہ آج بات ہو رہی ہے ابھی آسمار بابا ننگیر صاحبہ نے کہا کہ یہ خواتین کے اوپر مطبع کر رہے ہیں تو ان کے شور بھی تو ہے نا اس لسٹ میں یہ تو ان کو کہنا چاہیے تاریخ فضل صاحب آپ کی جماعت حکومت میں ہے اس وقت کیا ان چیزوں کو ریویو کرے گی ہر طرف سے اگر یہ ارزام لگیں گے کہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے دوسری پارٹیز کا اعتصاب کر رہی ہے تو یہ تاثر آپ کے لئے اچھا نہیں ہے کیا اس کو ریویزٹ کیا جائے گا دیکھیں جس وقت جو ادارے ہیں جو اعتصاب کر رہے ہیں وہ وفاقی حکومت کے تابع نہیں ہیں نیب جو ہے وہ ہمارا تابع ادارہ نہیں ہے یا وہ کوئی ہماری ڈیریکشن کی اوپر کام نہیں کر رہا میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جو شخص بھی چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو وہ کسی صوبے میں حکومت میں ہو وہ مرکز میں حکومت میں ہو وہ آج ہو یا کل ہو اس کا اعتصاب ضرور ہوگا پاکستان میں الحمدللہ اب اس وقت وہ عمل شروع ہو چکا ہے جو ایک عدالتی نظام میں بہتری آئی ہے جو پاکستان کے اعتصاب کے ادارے ان میں جو بہتری آ رہی ہیں تائیس صاحب اس بحث کو پہاکستان رہیں گے آپ کا مدا کرنا چاہوں گا ہمارے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اس پروگرام کا فیڈبیک جو ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ